بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کمول کچن بلوگ اٹلی ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور فیملی فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اس سے میری ہر ریسپی آپ کو دیکھنے کو ملے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ویلکم ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین سمم آمین تو چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف آج ہم بنائیں گے سموز سے بھر میں ہی اس کی ڈو بھی تیار کریں گے اور بگنرز کے لیے بڑی اچھی ریسپی ہے آلو کے سموز سے بناؤں گی ضرور ساری ویڈیو کو دیکھئے گا تاکہ ساری ریسپی اچھی در آپ کی سمجھ میں آ جائے تو سب سے پہلے دیکھئے لے لیا ہے میں نے آدھا کلو میدہ آدھا کلو میدہ ہے میرے پاس یہاں پہ تقریباً ہاف کپ میرے پاس آئل ہے ہاف کپ سے تھوڑا سا گامی ہے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے تقریباً ہاف ٹی سپون سیرہ اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے لے لیا ہے آجوائن اور نمک آپ کو چاہیے ہسک نیزائی کا تو چلیے اب دو تیار کرتے ہیں سب سے پہلے آٹے میں ڈال لوں گی زیرہ آجوائن اور نمک اچھے سے کار لیتی ہوں اس کو مکس اور اب اس کے اندر آپ نے ڈال لینا ہے آئل تھوڑا تھوڑا کر کے آئل ڈال لیے اور آٹے کو آپ نے بلکل ایسے ہاتھوں سے یہ دیکھیں گے بٹر بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر یہ دیکھیں گے ایسے آٹا ہونا چاہیے تو تھوڑا سا آئل اور ڈالوں گی دیکھیں گے بلکل آٹے ایسا گھوندنا چاہیے ٹھیک ہے اب اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور اس کو گھوند لیں گے دیکھیں جی آٹے کو میں نے گھوند لیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ہاتھ کے ساتھ لگا لینا ہے تھوڑا سا آئل اور یہ دیکھیں آئل جو ہے اس کو آپ نے اس کے اوپر لگا کے اور پلاسٹک کی شیٹ آپ نے اس کے اوپر لگا دینی ہے اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ نرم ہوتے ہیں دیکھیں جی ایسا ٹھیک ہے تو آج چلیے جی اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہوں اور اب اس کا بیٹر تو اب جاتے ہیں اس کے اگلے سٹیپ کی طرف اب اس کا بیٹر تیار کرنا ہے تو اس کے لیے دیکھیں جی میں نے لے لی ہیں تقریبا آدھا کلو آلو ان کو بوائل کر لیا اچھے سے آپ نے بھی ان کو اچھے سے بوائل کر لینا ہے دیکھیں جی ٹھیک ہے ساتھ میں میں نے لے لیے ہیں تھوڑے سچے نے بوائل کیے ہوئے اور بوائل کیے ہوئے ہی مٹرہک کے دانے ہیں میرے پاس اس کے اندر میں نے تھوڑی سی حلدی ڈال کی اور تقریباً پانچ منٹ کے لیے ان کو بوائل کر لیے ساتھ ہی ہے میرے پاس ہری پیاس اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال لیں یہ آپشنل ہے اگر نہیں ہے تو اس کو سکپ کریں تین عدد میں نے ہری مرچے لے لیے اور مسالہ جات کے یہ مجھے چاہیے نمک ہس بیزائی کا ایک ٹیبل سپون میں نے لے لیا ہے پوٹا ہوا زیرہ اور سوکھا دھنیا سابود زیرہ بھی لے لیا ہے ایک ٹی سپون تقریباً ایک ٹی سپون میں نے لے لیا ہے ریڈ چیلی پاوڈر اور ایک ٹی سپون ہی لے لیا ہے گراس چیلی کا تو چلی آپ کرتی ہوں اس کو مکس دیکھیں جی اس کے ساتھ میں نے آلووک اچھے سے پیس لیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر میں ڈال لیتی ہوں چنے اور مٹر تو ساتھ ہی ڈال لیتی ہوں پیاز ہری مرچے اور مسالے بھی مسالے چیک کارلوں گی کم ہوئے تو مزید ڈال لیں گے اب کار لیتے ہیں اس کو اچھے سے مکس دیکھیں جی بیٹر کو بڑے اچھے سے میں نے ہاتھ کے ساتھ مکس کر لیا یہ دیکھیں جی چنے جو ہے وہ میں نے اپشنل ڈال لیا اگر آپ کو پسند نہ ہو تو آپ ان کو نہیں ڈال لیں لیکن چنے کے ساتھ جو ہے نا بڑا اچھا سا وہ ٹیسٹ آ جاتا ہے سموسے کے اندر تو بیٹر جو ہے وہ تیار ہے تو چلی آپ سموسے بنانے شروع کرتے ہیں پین کے اندر تقریبا دو چمچ تیل ڈالا ہے میں نے اور اس کے اندر دیکھیں جی پھوڑا سا ڈالتا ہوں زیرہ زیرے میں سے خوشبو آنے لگے تو ساتھ جو بیٹر ہے وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے سارا بیٹر کو آپ نے تقریبا دو سے تین منٹ کے لیے اس کو تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا سا جو ہے وہ روست کر لینا ہے تاکہ اس کا کچھا پانج جو ہے بہت بڑا سا پیڑ ہو جائے دیکھیں جی بیٹر تیار ہو چکے اب اس کو نکال لیتی ہوں اور اب سموسے کی بنان لیتے ہیں پٹنیاں دیکھیں جی چھوٹے چھوٹے سے بنان لیے میں نے پیڑے سموسا جو ہے بہت بڑا بھی اچھا نہیں لگتا اور بہت زیادہ چھوٹا بھی نہ ہو تو آپ نے چھوٹے چھوٹے سے یہ پیڑے بنان لینے اور ان کو کار لیتی ہوں سائیڈ پہ تو دیکھ لیں جی آپ اس کو ڈھک دیا میں نے ایک پیڑا لے لیا اس کو آپ نے اچھے سے بریق سا بیل لینا ہے دیکھیں جی بیل لیا میں نے اس کو پتلا سا آپ نے بھی ایسے بیل لینا ہے یہ دیکھیں اور توے کو میں نے گرم کر لیا آپ نے ہلکا سا اس کو جو ہے نا وہ ہلکا سا جیسے اس کو کیا کہتے ہیں کہ سیکت اسی دعا لینے بس چند سیکنڈ کے لیے ٹھیک ہے ایسے توے پہ دیکھ لیں جی صرف چند سیکنڈ باستی سے ایک دعا ہوں زیادہ نہیں تھوڑا سا رائدہ کلر تبدیل ہوئے گا یہ ہاتھی سے پھڑن باستے تو آنو آسانی ہو جائے گی کیونکہ بعض اوقات کچھی ڈو ہاتھی سے پھڑی نہیں جانتی لوچ دیکھو جی انہوں اسی اتار لیا ہے ایدے بیچے تو آنو یعنی پھول پیدا نہیں ہونے چاہیے دیکھیں جی دیکھیں جی روٹیاں میں نے بنا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روٹیاں پھلکل ہلکا ہلکا سا ان کو بس تھوڑا سا سیک لگوایا ہے تو چلی اب اس کے سموسے بنانے شروع کرتے ہیں ایک ایسے آپ نے روٹی کو لے لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ایک ایسے درمیان میں سے اس کو نشان لگا لیں اور ایک پیزے کا کٹر لے لیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو چھوڑی بھی چال سکتی ہے یہ دیکھیں ایسے کر کے درمیان میں سے آپ اس کو اس سے کٹ لیں ایک اور لے لیتی ہوں ایسے ہی اس کو کر کے درمیان سے نشان لگ جائے گا اس کا یہ دیکھیں روٹی کا ایک ٹکڑا اپنے لے لینا ہے اس کو اس کے ساتھ سموسے کو بند کریں گے دیکھیں جی ایسے روٹی کا ایک ٹکڑا اپنے لے لینا ہے ڈو کا اس کو ایسے ایک سائٹ سے ایسے کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے لگا لینا ہے ہاتھ کے ساتھ اچھے سے ڈو کو یہ دیکھیں دیا سے ٹھیک ہے یہ لگا کے سائٹ جو دوسری ہے ایسے آپ نے اس کو اس کے ساتھ جوڑ کے بند کر لینا ہے یہ دیکھیں دی سموسہ ایسے بن گیا ہے اس کے اندر اب آپ نے بیٹر بھرنا ہے بہت اوپر تک بھرنے اس کو بھریے گا اتنا سا ڈالیے گا کہ نیچے تک جو ہے وہ بلکل اوپر تک بھرے نہ یہ دیکھیں دی ایسے اور اب وہ جو ہے آٹے کی لائی بنائی ہوئی ہے اس کو ایسے لگا کے آپ نے تو ایسے رکھنا ہے اس کو یہ دیکھیں برابر کر کے ایسے اس کو بند کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی لے لینا ہے آپ نے ایک ادر فوق یعنی کہ کانٹا اور ایسے کانٹے کے ساتھ اس کو ہلکے ہلکے سے دبا دیں یہ دیکھیں دی ٹھیک ہے تاکہ یہ کھولے نہ اور ایسے آپ کا ایک سموسہ جو ہے وہ بند کر تیار ہو جائے گا یہ آپ باہر سے اس کو اچھے سے سام بھی کر سکتے ہیں دیکھیں جی ایسے ہی میں اپنے باقی بھی سارے سموسے بنا ہوں دیکھیں جی سموسے میں نے بنا لیا کتنے اچھے کتے پیارے سموسے بنے ہیں اب ان کو کر لیتے ہیں پرائی دیکھیں جی کڑائی میں میں نے آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا اور اب اس میں ڈالتی ہوں سموسے بسم اللہ دیکھیں جی بسم اللہ ہرام ہرام سے ڈال گئے گا چھینڈے اوپر لتک نہیں آئے دیکھیں جی سموسے با کلر آنا شروع ہو چکا ہے دیکھیں جی سموسے بڑے اچھے بن کر تیار ہیں اور اب ان کو نکال لیتی ہوں اور ایسے ہی اپنے دوسرے سموسے بھی بنا دوں گے دیکھیں جی بلکل بزاری سٹائل کے سموسے بان کر تیار ہے خشبو بھی بڑی اچھی آ رہی ہے بہت مزے کے بنیں گے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو ضرور فالو کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسی لگی چلیے جب ہم کھاتے ہیں اور آپ بھی بنائیے گا اور ضرور کھائیے گا تو ملتے ہیں اگلی ریسپی میں اللہ حافظ جی اللہ حافظ جی